اسلام علیکم دس از میریز مانوال امید کرتی ہوں آپ سب ہوں گے بلکل خیریت سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا آپ کو خیریت سے ہوں لائک اور سبسکرائب کر لیجئے چینل کو کیونکہ اس کے بعد آپ کو آج دکھانے والی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت سا بنگلہ جی بلکل ایک ایسا بنگلہ جسے دیکھ کے آپ لوگوں کے ہوش اڑنے والے ہیں جسے دیکھ کے آپ لوگ ایک ڈریم ہاؤس دیکھنے والے ہیں آپ لوگ یہ چیز سمجھ جائیں گے کہ اتنی خوبصورت چیز کس طریقے سے بنی ہے اس پہ کتنا خرچہ آیا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں دیکھیں کس قدر شاندار قسم کا اس گھر میں کام کیا گیا ہے اور یہ ایک فلم سٹار لک کا گھر ہے جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت سا ٹھیک ہے میرے ساتھ ہے یہ آپ کو کمپلیٹ گھر کا وزٹ کرواؤں گے اور اس کے بعد بتاؤں گی کہ اس میں کس چیز پہ کتنا ایکسپنس آیا ہے اور یہ کتنی مالیت کا گھر ہے یہ ایک کنال کے اوپر بنگلہ بناوا ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اس میں کیا کیا چیز یوز ہوئی ہے یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ رہی ہے ہلو گائز جیسا کہ آپ میری بیک سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سا بینگلو ہے اور یہ ہے جی سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اور بہت ہی خوبصورت زبردست قسم کی کنسٹرکشن ہے پورا بلوگ دیکھئے گا آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے کہ آپ نے اپنے گھر کو ایکچولی ڈیکول کرنا کیسے ہے میرے ساتھ آئیے سٹارٹ کریں گے جی اپنی مین انٹرس سے تو یہ ہے جی گھر کی مین انٹرس جس پہ انہوں نے گیٹ کا انتخاب کیا ہے بلیک کلر کا جو کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آوٹر لک میں بلیک کلر کیے کومبینیشن کے ساتھ اس طریقے سے ڈیزائنگ ہوئی بھی ہے اور اسی طریقے کا انہوں نے گیٹ بھی ڈیزائن کیا ہے موسیقی 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 موسيقی موسیقی 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 یہ تو واش رومز تھے اب چلتے ہیں گھر کی مین چیز جی بلکل گھر کی مین چیز ہے جی کچن اب میں آپ کو لے کے جانے والی ہوں کچن میں کچن ہے جی بلکل امریکن سٹائل یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کبرڈز ڈیزائن کرنی ہے کہ بیچ میں فریج آپ کا آون آپ کی ہر چیز مینجڈ ہو اس طریقے سے دیکھیں کیبنز آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے مینجڈ کیے گئے ہیں جس میں یہ آون ہے اور سارا کچھ فریج وغیرہ اس کے اندر ہی سیٹ ہے اچھا جی آج کل کچن میں جو ڈیزائنز مین چل رہے ہیں ان میں یہی چیز دکھائی جاری ہے کہ ایک سپریٹ اندر والی سائٹ پہ کچن رکھ دیا جاتا ہے جہاں آپ ککنگ کرتے ہیں اور اس کو لے کے باہر یعنی آوٹر جو ہمارا کچن ہے وہ صرف ایک ڈیکوریشن پیس ہے ساری ککنگ وغیرہ اندر ہوگی باہر آپ صرف سرپ کریں گے کیبنز کا ڈیزائن دیکھئے کتنہ خوبصورت سا ہے اور واقعی اگر آپ یہاں پہ ہی ککنگ کریں گے تو یہ سارے میرر ورڈ جتنا بھی اس کچن میں ہوا بھائے ظاہر ہے سٹیم سے خراب ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا مجھے تو یہ بہت پسند ہے کہ اندر ایک سپریٹ کچن ہونا چاہیے جہاں پہ آپ ککنگ کریں اور باہر صرف دکھنے کی حد تک بہت خوبصورت سا کچن دکھنا چاہیے کیونکہ کچن میں گند بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو مجھے یہ چیز بہت پسند ہے میں اپنے گھر میں خود بھی پرسنلی یہی چیز کرنے والی ہوں موسیقی 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 بہت خوبصورت سا گھر ہے اور ہر چیز آپ کو دکھا رہی ہوں گے دیکھیں کتنی زبردست ہے مین ڈور دیکھئے گا بنانے والے کو یقینا شاباش دینی چاہیے کیونکہ ہر چیز بہت ہی مینجڈ اور بہت ہی خوبصورت ہے اب ہم کور کریں گے جی یہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں آپ سٹیرز سٹیرز کے اوپر کس طرح کا پتھر استعمال کیا گیا ہے جی بلکل یہ کرسٹل والا بلیک پتھر ہے جو کہ بہت فینشنگ کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اپسٹیرز اگر ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اوپر بھی کیا اتنی ہی خوبصورتی سے بناوا ہے جتنی خوبصورت چیز نیچے اچھا جی یہ دیکھیں سیڑیوں میں ایک بہت زبردست قسم کی آپ کو ایک کبرڈ نظر آ رہی ہے جبکہ یہ کبرڈ نہیں بلکہ یہ سوچ بورڈز کو کبرڈ کیا گیا ہے اس طریقے سے یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آپ اس طرح جب بلکل خالی یہ لگا رہنے دیں گے تو یہ تھوڑا آڈ فیل ہوتا ہے جبکہ آپ اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو کبر کر سکتے ہیں یہ پہلی ہی چیز مجھے بہت پسند آئی اور باقی کا کبر کرتے ہیں کہ اوپر والا پورشن کس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی